موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان محمد رئیس احمد رحمت سہر میں ہم کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کو خوشامدید کہتے ہیں الحمدللہ رحمت سہر کا آغاز لاہور اسٹوڈیوز سے کیا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں صفدر علی محسین صاحب اور محمد افضل نوشاہی صاحب اس کو ماشاءاللہ مذبانی کرتے ہیں اور رحمت سہر کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت ناموں کے ساتھ اور اللہ کے بابرکت ناموں کی خصوصیات کے ساتھ اس بابرکت ماشاءاللہ سہری ٹائم کا آغاز ہوتا ہے آج ناظرین چونکہ جاروہ روزہ ہے اور ہم اب عشرہ مغفرت میں داخل ہو گئے ہیں اس اعتبار سے آج ہمارے رحمت سہر کا موضوع اللہ کی شان غفاری ہے وہ بڑا ستار العیوب ہے ہمارے پوشی فرمانے والا ہے وہ بڑا غفار الزنوب ہے وہ گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے ہر شخص اپنے اپنے شعور اپنے علم اور اپنے ادراک اور اپنے فہم کے مطابق اس کی شان غفاری کو محسوس کرتا ہے اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب لوگ گناہوں میں مفتلا ہو جاتے ہیں تو پھر ایک نظریہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو نہ جانے قبول ہو یا نہ ہو یہ مایوسی کی کیفیت ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنتم الرحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے تو جب ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عاشرہ مغفرت عطا فرمایا ہے اور یہ ماہ مبارک خاص طور پر عطا فرمایا ہے تو اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے اس میں گڑ گڑا کر توبہ کرنی چاہیے اور آج اللہ کی شان غفاری کے حوالے سے بات کریں گے کہ جہاں قرآن کریم میں مختلف مقامات کا ذکر آیا ہے اللہ کی شان غفاری کا کہ وہ غفار ہے تو کیسا غفار ہے اس کے حوالے سے جاننے کی ضرورت ہے اور جو لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں ان کو کس طرح گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اس حوالے سے بھی بات کریں گے آج چونکہ عشرہ مغفرت کا پہلا روزہ ہے گیاروہ روزہ ہے تو اس اعتبار سے آج ہی اگر اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ اس پورے عشرے میں ہم کوئی ایسا لمحہ ضرور ہوگا کہ جو ہم ہمارے لئے مغفرت کا سبب بن سکتا ہے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب وہ شخصیت جن سے آپ اور ہم بہت پیار کرتے ہیں پوری دنیا میں رہنے والے جو ناظرین ہیں آپ کے جوابات کو آپ کے خطابات کو اور آپ کے پروگرامز کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں ہمیں ساتھ اشیر فرمائے افضلہ السلام علیکم میرے دائیں جاری تشیر فرمائے ہیں اہل حاضر کے ممتاز و معروف ریلیجیس سکولر ممتاز و معروف مصنف اور ایسے مصنف کی میں نے ان کی مختلف موضوعات پر جب کتابیں دیکھی ہیں تو ایسے موضوعات ہیں کہ جن پر ہر مصنف قلم نہیں اٹھاتا لیکن ڈاکٹر صاحب نے بڑی جرتمندی کا مظاہرہ کیا اور بہت اچھے انداز میں اپنی تحقیق کو سامنے رکھتے ہوئے کتابیں تصنیف کی ہیں تدریس شعبہ ہے آپ کا تحقیق آپ کا شعبہ ہے ماشاءاللہ جہاں میں کراچی سے وابستہ ہیں ڈاکٹر عمیر محمد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم والیکم السلام علیکم اور آپ کے ساتھ تحقیق فرمائے ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر بہت امدہ کلام فرماتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے بہت وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت اور بہت امدہ مشاہدات کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں مدلل جوابات انعیت فرماتے ہیں ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور پنجاب سے تشریف لائے ہوئے ایک ایسے سناخاں کے جو بہت اچھے دوست بھی ہیں بہت اچھے سناخاں بھی ہیں اور ایک ایسے سناخاں ہیں جو بہت زندگی کے ساتھ پڑھتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں جناب محمد فاروق مہروی ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق بھائی اسلام علیکم خوش آمدید کروں گا ماشاءاللہ آج پہلی مرتبہ رحمت سہر میں ہمارے حصہ ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف سناخاں جناب زہیب علی اشرفی بہت اچھا پڑتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے آپ کو اسلام علیکم اور جناب محمد شارق قادری بہت خوبصورت آواز و انداز کے حامل سناخاں ماشاءاللہ سینئر سناخا ماشاءاللہ تشریف فرمائے اسلام علیکم مصب آپ سے آغاز کریں گے کہ میں نے سرنامہ کلام میں ارز کیا ہے کہ مختلف مقامات پر اللہ کی شان غفاری کا ذکر ملتا ہے تو صفت الغفور جو ہے میں جاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائے گا اللہ تعالی کی جو صفت صفت الغفور ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن عظیم میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّ اللَّهِ کہ اللہ تبارک و تعالی ہی گناہوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے بے شک بے شک اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمُ بے شمار مقامات پر بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت غفاریت بھی ہے غفاریت کا مطلب ہے کہ سابقہ گناہوں کو اللہ تعالی بخش دیتا ہے اس چیز کو ہر مسلمان کو بطور عقیدہ اپنے ذہن میں اعتقاداً محفوظ رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسرت سے نیک عامال کرتے ہیں اللہ تعالی کی ذات پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا وہ بے نیاز ہے بے نیاز ہے اگر ہم زمین سے آسمان کو گناہوں سے بھر دیں اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ اگر اللہ تعالی کی بارگاہ میں دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا اس سے آپ شان بے نیازی کا اندازہ کریں کہ کون اپنے دشمن کو عزت دیتا ہے حسن دیتا ہے جمال دیتا ہے دوسروں پر فوقت دیتا ہے بس یہ پوائنٹ ہمیں سبڑنا چاہیے کہ ہم سے کتنے ہی گناہ ہو جائیں اللہ تعالی غفر و رحیم وہ بخشنے پر قدرت رکھتا ہے اسی طرح کتنے بھی ہم کسرت سے نیک عمل کریں عجب خود ابتلا نہیں ہونا چاہیے ہم اللہ تعالی پر نہ کوئی احسان کر رہے ہیں نہ اس کو متاثر کر سکتے ہیں تو یہ جو میں نے بات کہی ہے یہ اس لئے نہیں ہے کہ کوئی نیک عمل کسرت سے کرنے والا مایوس ہو جائے یا گناہگار سینہ چوڑا کر لے کہ یہ چلو ہمیں میرے گناہوں سے کونسا نقصان ہوگا ہے لیکن ہمیں نیک بننے کا حکم ہے انبیاء علیہ السلام اس بات کو ہم سے کہیں زیادہ بہتر جانتے تھے تمام صحابہ اکرام علی اعظام لیکن ان کی حیات طیبہ دیکھ لیں کہ اللہ کی شان غفاری پر مکمل نگاہ بھی ہے لیکن شریعت سے سرے مو ہٹتے بھی نہیں ہیں اس چیز کو بہت اچھی طریقہ سے میں سوڑنا چاہیے اور ایک بس میں بخاری شریف کی روایت آپ کو ارز کرتا ہوں ایک شخص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گدشتہ زمانوں میں ایک شخص تھا جس نے زندگی میں کوئی بھی نیکی نہیں کی تھی یہ حدیث کے الفاظیں کوئی بھی نیکی نہیں کی تھی جب اس کا انتقال ہونے لگا تو خوف خدا کے باعث کہ اگر میں پکڑا جاؤں گا اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا تو میں کیا کر سکتا ہوں تو اس نے اپنے گھر والوں کو وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لاش کو جلا دینا اور آدھی راک پانی میں اور آدھی ہوا میں بہا دینا شارہین فرماتے ہیں کہ اس شریعت میں یہ فعل جائز تھا ہمارے ہاں جائز نے اب کوئی وسیعت نہیں کر سکتا تو گھر والوں نے حضب وسیعت اس کو جلا دیا اور اس کی راک اس طرح اڑا دی اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو ہوا کو حکم دیا اس کے عرضہ جمع ہوگا اس کو زندہ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے دریافت فرمایا کہے میرے بندے تو نے ایسی وسیعت کیوں کی اس نے آس کی یا رب بے کریم تو خوب جانتا ہے کہ صرف تیرے خوف کی وجہ سے تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی بخشش و مغفرت سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہیں تو علماء فرما تھے غور کر رہے ہیں کہ وہ پچھلی امتوں کا شخص تھا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اس نے زندگی میں کوئی بھی نیکی نہیں کی تھی الحمدللہ ہمیں بہت سے نیک عمال کے ارتکاب کا موقع ملتا ہے تو جب وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے غفاریت کے تحت نجات اور بخشش پا سکتا ہے تو ہم کیوں مایوس ہوں کیا کہنے سبحان اللہ اور بس ایک حدیث مختصر سی کہ میدانِ مہاشر میں سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ایسی اپنی شانِ غفاری دکھائے گا ایسا لوگوں کو بخشے گا اور ایسا رحمتوں کو نزول ہوگا کہ شیطان بھی اس امید پر سر اٹھا لے گا کہ شاید آج میں بھی بخشا جاؤں گا تو اب آپ اندازہ کریں کہ میدانِ مہاشر میں جو شانِ غفاری ہے وہ کیا ہوگی تو ہمیں اللہ تعالی کی شانِ غفاری پر نگاہ رکھتے ہوئے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے لیکن خدا نہ خواستہ باتا قضائے بشریت گناہ ہو جائیں تو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے ناظرین گرامی دیکھا آپ نے کہ علماء حضرات جب بیان فرماتے ہیں اللہ کی شانِ غفاری کے حوالے سے تو کیسے کیسے خوبصورت کلمات اور کیسے کیسے خوبصورت احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور کنتم خیر امتن فرمایا گیا اس امت کے لیے ناظرین شامل کر رہے ہیں کلام محمد فاروق مہر بھی پیش کریں گے اور میں اس قطعے کے ساتھ آپ کو دعوت کلام دوں گا کہ الہی عاسیم استغفر اللہ الہی عاسیم استغفر اللہ توی فریاد رس الحمدللہ توی فریاد رس الحمدللہ ندارم ہے چیزے توشہ راہ بجز لا تقنتو من رحمت اللہ بجز لا تقنتو من رحمت اللہ مانک سٹھ ری لے مانک سٹھ ری لے مانک سٹھ ری بتانا معاف کریں تو مولا معاف کریں عدل کریں انصاف کریں بس معاف کریں تو مولا معاف کریں نہ میں عمل کا ماماں نہ میں فرض نبھاماں پلے گل کوئی نہ جو دو سوچا شر ماماں تیری شام اوچے ری تیمیں مٹی آن دی تیری سن عرض تو میری معاف کریں تو مولا معاف کریں تو مولا دن کریں نہ انصاف کریں بس معاف کریں تو مولا 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 معاف کریں تو کیکی کر کر دیں راہاے نخرج موسیقی 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 دیکھیں اسلام میں کنفیشن کا تصور نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کے پاس جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور وہ مذہبی پروہت یا مذہبی شخصیت جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرے گی تو پھر خدا گناہوں کو معاف کرے گا ایسا اسلام میں نہیں ہے اسلام میں یہ تصور نہیں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک انسان سے اتنے گناہ ہو جائیں کہ وہ زمین و آسمان کا خلا بھر دے یا بعض روایات میں آتا ہے کہ اتنے گناہ ہو جائیں جتنے سمندروں کے جھاگ ہیں فرمایا اگر وہ ایک بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اب آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر اشارت فرمایا فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف فرمایا دوڑو جلدی کرو اور ایک جگہ فرمایا وَسَّابِقُوا إِلَى مَغْفِرَتِ مِنْ رَبِّكُمْ کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف جانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت بھی کیا کرو اب اس مغفرت کا رئیس بھئی ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہلو کو میں زیادہ یہاں پر قرآن مجید کی روشنی میں ہائلائٹ کروں بندہ انسان کی بندہ ایک اللہ تبارک و تعالی کے عبد ہونے کی حیثیت سے اس کی مغفرت کا سب سے زیادہ مستحق کب قرار پاتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اس بات کا اظہار فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رشاد فرمائے کہ قل آپ فرما دیجئے فرمایا اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کے دعوے دار ہو تو محبوب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو اگر حضور کی اتباہ کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا فرمایا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اب تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ رب کریم کو غفور بھی پاؤ گے رحیم بھی پاؤ گے پھر آپ دیکھئے کہ اسی مغفرت کو اللہ نے ایک دوسرے انداز سے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا فرمایا اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو کیا کریں فرمایا آپ کی بارگاہ میں آ جائیں پھر فرمایا اب معاملہ کیا ہوگا جب حضور کی بارگاہ میں آ جائیں گے تو فرمایا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کریں گے اور اللہ کے رسول بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے لئے مغفرت طلب کریں گے تو اب کیفیت کیا ہوگی فرمایا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا پائیں گے پھر آپ دیکھئے کہ اسی بات کو اللہ نے ایک اور مقام بر یوں فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْهُوْ یہ جو حضور کو استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے ہے کہ جب یہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کریں گے اور آپ بھی ان کے لئے مغفرت طلب کریں گے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ اے رب کریم اگر تُو ان بندوں کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تُو ان کو معاف کر دے تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو تُو غالب ہے حکمت والا ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے جب یہ آیات مبارکہ پڑھی تو حضور علیہ السلام زاروں قطار رونے لگے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کر پوچھیں کہ اے میرے محبوب آپ کیوں روتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رب کریم مجھے اپنی امت کا غم ہے میں اپنی امت کی وجہ سے روتا ہوں تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی اے حبیب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی فرما دیں گے اور آپ کو رنجیدہ ہونے نہیں دیں گے اس لئے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اللہ رب العزت فرمائے گا اللہ فرمائے گا کہ جس نے ایک دن بھی میرا ذکر کیا ہے اللہ 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 یا کسی ایک مقام پر بھی اسے میرا خوف آ گیا تو اللہ فرمائے گا اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں تو یہ اللہ کی شانیں خفاری ہے سبحان اللہ اب ڈاکٹس ہم آپ کی جانے باتیں ہیں یہ فرمائے گا کہ کیا مغفرت کی امید ہر گناہگار کو رکھنی چاہیے کیونکہ گناہ تو گناہ سغیرہ بھی ہیں گناہ کبیرہ بھی ہیں بہت گناہ ہیں تو فرمائے گا کیا امید رکھنی چاہیے ہر گناہگار کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بنیادی بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے اور اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے کہ اگر کوئی رجوع کرے اللہ رب العزت کی طرف مغفرت طلب کرے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرماتے ہیں اب جہاں تک گناہگار کا اس حوالے سے تعلق ہے کہ وہ کوئی بھی گناہ کرے اور اسے امید رکھنی چاہیے مغفرت کی تو ابھی آپ نے ایک آیت مبارکہ کے بھی تلاوت کی کہ لا تقنا تو میں رحمت اللہ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا تو اللہ رب العزت کی رحمت تمام چیزوں کے اوپر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی کسی بھی بندے کو اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے تو یہ دونوں آیات اور دیگر آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر گنہگار ہے چاہے اس نے سغائر میں سے کیے ہیں یا کبائر میں سے کیے ہیں اور سچے دل سے اگر اس نے توبہ کی ہے کیونکہ توبہ ضروری ہے ندامت احساس ندامت ضروری ہے اس لیے کہ گناہ بنیادی طور پر معصیت ہے اور معصیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی چیز سے منع فرمایا تو اس کو کرنا یہ معصیت ہو گئی تو اس کے اوپر احساس ندامت ضروری ہے توبہ کی تعریف میں یہ شامل ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اب اس کے اوپر ندامت ضروری ہے ندامت کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اس کا مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے دور کر لے اور تیسرا یہ ہے کہ اس گناہ کرنے کے بعد اس کا تلافی کی جائے چاہے وہ حقوق اللہ میں ہے یا حقوق اللہ میں ہے تو یہ تینوں مراحل اگر وہ تیہ کرتا ہے تو اب یہ جو توبہ ہے اس کے بعد وہ رحمت کا امیدوار ہو سکتا ہے وہ اس بات کا امیدوار ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ضرور بزرور یعنی یہ دعویٰ نہیں ہے یہ رحمت کا یعنی کہ آپ امید بھی رکھ سکتے ہیں آپ طالب ہو سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کی جو بھی یہاں پر ابھی گفتگو ہوئی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں تو اللہ رب العزت تو چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے رحمت طلب کرے میں اسے معاف کروں گا ایک حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی شخص میرے اوپر اس طرح کا عقیدہ رکھے کہ میں مغفرت بھی دینے پر قادر ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کو عذاب میں بھی مبتلا کر سکتا ہوں اگر اس شخص کا اس بات پر یقین ہے اور پھر وہ اس بات کی امید رکھے اور مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے یقیناً یقیناً معاف فرما دوں گا تو ان تمام باتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو گناہ کوئی بھی کریں اس نیت سے نہ کریں کہ میں اگر گناہ کرتا ہوں تو میں معاف کر دیا اگر یہ نیت نہیں ہے اگر اپنے پرانے کیے ہوئے گناہوں کے اوپر آپ نادم ہیں اور آپ نے وہ تمام مراحل کو تیک کیا پھر اگر آپ مغفرت کے طلبگار ہیں تو اللہ رب العزت سے ضرور مغفرت کی امید ہونی چاہیے اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ضرور معاف فرما نظرین آج اللہ کی شان غفاری کے حوالے سے بات ہوئی اس زمن میں میں ایک اور سوال آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا کہ کیا توبہ ہی اسے مغفرت ممکن ہے یا بندے کے کچھ ایسے آمال بھی ہیں جو اس کی مغفرت کا سبب بن سکتے ہیں یہ بھی چونکہ بہت سے ذہنوں میں سوال موجود ہوگا میں چاہوں گا اس کا جواب ہے مفتی صاحب نے ایک آیتِ قریبے پڑھئی اللہ تعالی نے واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا وسیلہ بنایا ہے کہ اگر ہم سرکار کے طرف رجوع کر کے پھر آپ کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ تعالی کی بارگاہ سے استغفار کریں طلب مغفرت کریں تو ضرور اللہ تعالی کو بخشنے والا مہربان پائیں گے تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے تو اللہ کی شان غفاری بظاہر عروج پر نظر آئی ہے کیونکہ سابقہ امتوں کے اندر یہ واضح طور پر آپ تفسیر دیکھیں تواریخ دیکھیں واضح لکھا ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتے تھے تو ان کو فوری طور پر کوئی سزا دی جاتی تھی بنی اسرائیل میں تو بعض ایسی بھی روایات ہیں کہ اگر کوئی رات میں گناہ کرتا تو صبح اس کے دروازے پر وہ گناہ لکھ دیا جاتا تھا اور اس کا کفارہ بھی تھا مثال کے طور پر اگر پشاب جسم پر لگ گیا تو اتنی کھال کاٹنے کا حکم تھا کپڑے پر لگ گیا تو اتنی کپڑا کاٹنے کا حکم تھا تو ایک تو ان کی پردہ نہیں رہتا تھا دوسرا اتنے سخت عذابات لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا کہ ما کان اللہ لعذبہم وانتا فیہم اے حبیب اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور ان کو اجتماعی عذاب میں مبتلا فرما ہے تو یہ تمہید ہے آپ کے جواب کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے وسیلے سے صرف توب اور استغفار باقاعدہ کرنے کو ہی نہیں بلکہ بہت سارے عامال کو ہمارے گناہوں کی بخشش و مغفرت کا سبب بنایا ہے مثال کے طور پر سرکار نے شاہد فرمایا اگر تم وضو سے پہلے اگر کوئی بغیر بسم اللہ کی وضو کرے تو اتنی آزہ گناہ سے پاک ہوں گے جو وضو میں دھولے اور اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام بدن کوئی گناہوں سے پاکو صاحب فرما دیں اس طرح سرکار نے فرمایا جب کوئی جماعت کے لئے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو دس نیکیاں تا فرماتا ہے اس کے دس گناہ بخشے جاتے ہیں اسی طریقے سے روزہ رکھنے سے کفارہ پھر نبی کریم نے فرمایا جو ایک جمعہ پڑھتا ہے پھر اگلا جمعہ پڑھتا ہے تو یہ دو نمازیں درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سب کا کفارہ بن جائے ہیں لیکن یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ان میں اکثر جو مغفرت کے بارے میں کہا گیا ہے وہ گناہ سغیرہ کے بارے میں ہیں کبیرہ گناہ یا تو اللہ تعالیٰ کی مشہد سے معاف ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی گریفت نہیں ہے وہ جس کو چاہے بخشے یا پھر کامل توبہ سے یا پھر تیسرا میدان عرفات اور مزدلیفہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں پہنچے تو اپنی امت کی مغفرت کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں پہنچے تو اس کو بخش دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب جو یہاں پہنچے گا بخش جائے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی بخش دے یعنی جس نے حقوق العباد میں کوتا ہی کی اس کو بھی بخش دے لیکن جواب نہیں آیا استقفار کرتے رہے کرتے رہے کرتے حتیٰ کہ کچھ کا وقت آیا سرکار مزدلیفہ آگئے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب جو اس میدان میں آ جائے گا اس ظالم کو بھی بخش دے تو شیخین کریمین ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے سرکار کو دیکھا دعا مانگتے تو سرکار مسکرائے تو پوچھا رسول اللہ کیوں تبصم آپ نے فرمایا تو سرکار نے فرمایا اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ظالم کی بخشش و مغفرت کا وعدہ کیا تو میں نے شیطان کو دیکھا اب امت کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو نبی میدانِ عرافات میں نہ اپنی ذات کے بارے میں سوال کرے نہ اپنی اولاد کے بارے میں نہ اپنے مال و مطاع کے بارے میں امت کو یاد رکھے وہ امت اپنے نبی کو بھول جائے یہ کس قدر بری بات جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے نبی کریم کو یاد رکھیں تو بے شمار چیزیں ہیں جو مغفرت اور بخشش کا سبب بنتی ہیں ایک حدیث بس عرض کرتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور زندہ لوگوں کی دعاوں کی برکت سے گناہوں سے پاک و صاف قبر سے باہر جائے گی اس کا مطلب یہ ہے جن لوگوں کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا جو سرکار کے امت میں سے باہر جائیں گے بھی سرکار کے سفارش سے باہر آئیں گے وہ لوگوں کے جن کے جو اس طرح کے کوئی آمال نہ کر سکے اور کوئی زندہ ان کے لئے دعا کرنے والا نہیں تھا اور وہ گناہوں سمیت چلے گا اور اللہ تعالی نے اپنے عدل انصاف سے ان کو جہنم میں ڈالا ورنہ آپ یہ دیکھیں قدم قدم پر اللہ تعالی نے ایسے آمال و افعال رکھے ہیں جو ہماری بخشش کا سبب بہت سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین ہم کیسے مہربان رب کے بندے ہیں اور کیسے مہربان رب کی بندگی میں ہیں کہ وہ تو ذرہ نواز ہے وہ ایسے بخشنے والا ہے اللہ اکبر کہ جب ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی شان غفاری کیا ہے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں وقفے کے بعد لوٹیں گے مجھے امید ہے رحمت سہر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا ناظرین رحمت سہر میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آج اللہ کی شان غفاری اس موضوع کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور بہت امدہ انداز میں ہمارے اسکولرز نے گفتگو فرمائی ابتدائی سیگمنٹ میں شامل کر رہے ہیں ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب زہیب علی اشرفی پیش کرنے کی صادت حاصل کرے گا یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساہر مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساہر مدینہ ہے بلا کی راہ میں ہائر مدینہ ہے زمانہ دوب ہے اور چاہو ہے بسے 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 بے زمانہ دوب ہے اور چاہو ہے بسے 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 بے یہ دنیا جل جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے مدینہ کے مصاب تجھ پہ میری جان دل قربان مدینہ ہے مدینہ کے مصاب تجھ پہ میری جان تجھ پہ میری جان تجھ پہ میری جان تجھ پہ میری جان تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منظر مدینہ ہے تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منظر مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندل ہے مگر ساہر مدینہ ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ جناب زاہد فخری کا کلام ان کی ناتیا کتاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خوبصورت انتخاب پیش کر رہے تھے جناب زہب علی اشرفی ناظرین قرامی اپنے موضوع کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں میں ڈاکٹ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹ صاحب فرمائیے گا کچھ سوالے سے کہ مغفرت کے بعد بھی ممکن ہے کہ کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور چونکہ وہ جببار بھی ہے اہار بھی ہے اور غفار بھی ہے کیا فرمائیے گا سوالے دیکھئے رئیس بھائی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو مغفرت طلب کرنے کا طریقہ ہمیں بیان فرمایا ہے اس میں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اپنے جرم کا اعتراف کر لے یعنی جب رب کریم کے سامنے انسان اپنے گناہ کا اعتراف کر لے ندامت کا اظہار کرنے لگے تو اللہ رب العزت کو یہ بندہ بہت پسند آتا ہے اب آپ دیکھیں اب یہ جو اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیں طریقہ تعلیم فرمایا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جب رب العزت کے سامنے سرنڈر کر دے تو پھر اللہ رب العزت شان غفاری کے ساتھ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اب آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر اہل ایمان کی ایک صفت بیان فرمائی آپ جس وقت یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں یہ سہر کا وقت ہے اللہ نے فرمایا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ اور ایک مقام پر اشارت فرمایا وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ گویا کہ یہ جو رات کی تنہائی کا وقت ہے ایسے وقت میں جب مخلوق خدا سو جائے رات کا پردہ لوگوں پر اندھیرہ بکھیر دے اور ایسے وقت میں کوئی شخص اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کو پکارے تو اللہ فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں اب آپ دیکھئے کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان کے گناہوں سے جب اللہ رب العزت اسے پاک فرماتا ہے تو دوبارہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے بلکہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے گناہ کر کے تھک جائیں گے اللہ رب العزت گناہوں کی مغفرت فرمانے سے کبھی نہیں تھکے گا اللہ رب العزت کی شان اس سے بالا ہے اگر انسان سے گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے پھر دوبارہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے توبہ توڑ دے پھر گناہ کرے اور جیسے ہی یا اللہ کہتا ہے تو رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں جان گیا کہ تُو یہ بات مانتا ہے کہ میں ہی تیری گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں اب آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بات کو ایک اور انداز سے ارشاد فرمایا فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اصرفوا على انفسهم فرمایا کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر اصراف کیا ظلم کیا تو فرمایا آپ فرما دیجئے لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ يغفر ذنوب جمعا یہ جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں نا یہ جو پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ بعض لوگ یعنی یا تو نشے کی بیماری میں مبتلا ہو کر سوسائٹ کر لیتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ریز بھائی کہ انسان اپنے گناہوں کی کسرت کی وجہ سے معاشرے میں اس قدر تنہا ہو جاتا ہے اس قدر آئیسولیٹ یعنی اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتا ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے ایسی کیفیت میں اس پر مایوسی تاری ہوتی ہے اور جب مایوسی کے اندھیرے گہرے ہو جاتے ہیں تو ایسے یعنی موقع پر انسان نا عزباللہ بعض اوقات خودکشی کا بھی ارتکاب کرتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر تو نے اپنی جان پر بہت ظلم کر بھی لیا تو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا فرمایا کہ اللہ رب العزت تیرے تمام تر گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اور سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ نا عزباللہ منزالک اگر کسی سے زنا کا ارتکاب ہو جائے کسی سے کفر و شرک کا ارتکاب ہو جائے کوئی نا عزباللہ قتل و غارتگری کا مرتقب ہو جائے تو فرمایا اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو فرمایا اللہ رب العزت کیا ہی نامتہ فرمایا گا فرمایا اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے وہاں بنی اسرائیل کے شخص کا واقعی یاد کریں کہ اس نے 99 قتل کیے پھر جب ایک راہب سے سوال کیا کہا میری مغفرت ہو سکتی ہے تو کہا کہ نہیں تیری کوئی مغفرت نہیں اس نے اس کو بھی قتل کیا اور سوگ کا عدد مکمل کیا اور طویل حدیث ہے کہ جب اس نے سوگ بندے قتل کرنے کے بعد توبہ کا ارادہ کیا اور اپنے گھر سے جیسے ہی قدم نکالا اور گھر سے باہر نکلا تو موت کے فرشتہ آیا اور پیغام عجل کو لبائک کہا اب حدیث میں آتا ہے کہ دونوں فرشتوں کے اندر ایک کشمکش ہے رحمت کے بھی فرشتے ہیں اور اللہ رب العزت کے عذاب کے بھی فرشتے ہیں تو تیہ یہ ہوا کہ اگر یہ اپنے گھر سے زیادہ قریب ہے تو یہ جہنمی ہیں اور اگر اللہ والوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو یہ اہل جنت میں سے ہوگا اب اللہ رب العزت کی شان غفاری یہ ہے کہ اس نے زمین کو حکم دیا اور زمین سمٹ گئی اپنے گھر سے دور ہو گیا اور اللہ والوں کی بستی سے قریب ہو گیا تو اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنے گناہوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے رب کی رحمت سے ہمیشہ کوئی امید رہنا چاہیے گناہ کر بھی لے تو پھر اپنے رب کی طرف پلٹ جانا چاہیے کیا کہنے کیا کہنے ہم آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر سبی فرمائے گا عشرہ مغفرت سے مراد کیا ہے چونکہ عام تأثیر یہ ہے کہ عشرہ رحمت ہے پہلا عشرہ تو اس میں رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی برستی ہیں چمہ چم عشرہ مغفرت ہے تو صرف اسی میں حالانکہ یہ پورا مہینہ جو ہے اس میں رحمت بھی ہے مغفرت بھی ہے اور جہنم سے آزادی کے پروانے بھی دیے جاتے ہیں کیا فرمائے گا عشرہ مغفرت کے حوالے سے اس سے کیا مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رئیس بھائیس میں بنیادی بات تو یہی ہے جو آپ نے کہی مختلف آحادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے حوالے سے اشارت فرمایا کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہے دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا جہنم کی آگ سے نجات کا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور احادیث ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ جب رمضان مبارک کے مہینے میں ہم داخل ہوتے ہیں تو شیعتین کو قید کر لیا جاتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر انسان اور مسلمان اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا تو عبادات میں کسرت فرماتے ذکر و اذکار میں کسرت فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارک کا مروی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی وہ شخص جو کہ رمضان مبارک کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس نے دراصل اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا تو ان احادیث کو اگر آپ سامنے رکھیں تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کو پا کر اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کی مغفرت طلب نہ کر پایا اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلے گیارہ مہینے ہیں رمضان مبارک کے بعد اس میں اپنی تیاری کو مکمل نہ کر سکا کہ کیسے وہ اگلے گیارہ مہینوں کو اللہ رب العزت کی خوشنودی کیلئے گزارے گا تو دراصل رمضان مبارک کو پانے کا بنیادی مقصد وہ کھو دیتا ہے تو اشرہ مغفرت کے حوالے سے جو بنیادی بات سمجھنی کی ہے ہر مسلمان کو وہ یہی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس نے پایا ہے اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو موقع فرام کیا ہے اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے اور جس طرح ممکن ہو سکے اپنی مغفرت کا سامان تیار کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کو سمیٹنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اسی طرح وہ ایک کامیاب مہینے کا یعنی کو گزارنے میں کامیاب ہوگا جو کہ احادیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے نظریم محترم آج کے موضوع کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ایک مختصر سے وقفے کے جانب بڑھ رہے ہیں وقفے کے بعد لوٹیں گے مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت ساہر میں آج اللہ کی شان غفاری کے عنوان پر بات کر رہے ہیں آشرہ مغفرت کا آج چکے آغاز ہو رہا ہے اسی مناسبت سے ماشاءاللہ آج کی اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے قبلہ مفتی صاحب نے اور ڈاک صاحب نے اور ہمارے ڈاک صاحب نے بہت اچھی بنیاد فراہم کی آج کی ابتدائی سیگمنٹ میں جس پر گفتگو کر کے جوابات سننے میں بہت ہماری معلومات پر اضافہ ہو رہا ہے مفت صاحب یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ بندہ تو اللہ سے بہت امید لگا کر رکھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے کسی بھی طور پر جیسا بھی گناہ گار ہوں لیکن بندوں کو معاف کرنے میں جو ہے اس کا یہ رویہ نہیں ہوتا اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی سے غلطی ہو بھی جائے تو اس کو وہ نہ نہیں یاد دلا دیتا ہے کیا فرمائیے گا اس سوالوں کا جہاں دیکھیں اب اگر آپ یہ موازنہ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری اور پھر انسان کے طرف سے معافی درمیان کرنے لگیں تو یہ تو possible ہی نہیں ہے لیکن عافو درگزر کا ایک جذب لیکن یہ ضرور ہے بلکل یہ ضرور ہے کہ ہمارے لئے رول موڈل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور اگر گھر والے کبھی مجھے ڈانٹنے لگتے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو کہتے ہیں کہ اس کو کچھ مت کہو اس لئے کہ اگر اللہ نے اس کی قسمت میں یہ نہ لکھا ہوتا تو کرتا ہی کیوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ مختلف معاملات کو من جانب اللہ دیکھتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے اگر یہ ہم ایک عادت اپنی بنا لیں کہ اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی اور میں یہ سوچوں کہ آپ نے حقیقتا نہیں کی بلکہ یہ اللہ نے میری قسمت میں بطور آزمائش لکھی تھی آپ تو ایک آلہ اور ذریعہ بن گئے تو اب یہ پھر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے محسوس ہوگی اور پھر انسان اس پر صبر آسانی سے کر سکتا ہے اور قبیدہ خاطر بھی نہیں ہوگا تو اس لئے افو درگزر کرنا چاہئے اس کا فائدہ دوسرے کو بھی ہوتا ہے کہ وہ سکون میں آتا ہے ہمیں بھی ہوگا ایک صحابی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ارسکیہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے غلام مختلف غلطیاں کرتے ہیں تو میں کیا کروں سرکاہ نے فرمایا معاف کر دیا کروں ارسکیہ صلی اللہ میں معاف کرتا ہوں وہ پھر غلطیاں کرتے ہیں سرکاہ نے فرمایا پھر معاف کر دیا کروں ارسکیہ صلی اللہ وہ پھر غلطیاں کرتے ہیں غلطیوں پر تجھے معاف کرتا چلا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ کی شان غفاری پر توجہ رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو دیکھے کہ کس طرح کفار نے تیرہ سالہ مکی زندگی دیکھ لیں اور پھر دس سالہ مدنی زندگی کوئی پرسکون بظاہر زندگی نہیں ہے مکمل ایک اگر آپ دیکھیں تو پریشانی ٹینشن خطرات اور پھر ان سے مقابلہ پھر یہ کہ تبلیغ کے ذمہ داری کس قدر سرکار مطلب ایک طریقے سے مصروف زندگی آپ نے گزاری لیکن اس کے باوجود جب فتح مکہ کا موقع آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کفار کو کانپتے ہوئے لرستے ہوئے دیکھا اور ان کے چہروں پر خوف کے آثار دیکھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمہ جوش میں آیا اور آپ نے فرمایا کہ آج تم اس سے کس سلوک کی توقع اور تمنہ رکھتے ہیں عرض کی کہ آپ کریم ہیں کریم باپ کے بیٹے ہیں جب کریم غالب آتا ہے تو اظہار کرم کرتا ہے حالانکہ وہ عرب اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے ہاں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بادشاہ کسی دوسرے پر غالب آتا تو نوجوانوں کو قتل کر دیا کرتا تھا عورتوں کو اپنے حرم میں داخل کرتا تھا بڑوں کو مارتے تھے کھیتیاں تباہ کرتے تھے لیکن اب سامنے ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کریم ابن کریم کی ذات جیسا آتا کرنے والا ویسے سوال آپ تو کریم ہیں کریم باپ کے بیٹے ہیں ہم یہ امید نہیں رکھتے ہیں کہ آپ وہ روش اختیار کریں گے جو عام دنیا دار بادشاہ ہیں اور سرکار نے پھر یہ فرمایا اللہ تصریب علیکم اليوم آج تم میں سے کسی پر کوئی گریف نہیں ہے جو میں نے تم سب کو آزاد کر دیا تو یہ ایک تاریخ ہے صحیح بات ہے کہ ہم بعض اوقات انگریزوں کے مثالیں دیتے ہیں دیکھیں فلاں ایسا فلاں ایسا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھے میں کہتا ہوں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو بہترین شعبہ ہو اور اس کی ایک بہترین مثال نبی کریم کے حیات تو یہ وقت سے حاصل نہ ہو جائے اس لئے ہمیں معاف کرنا چاہیے اور خاص طور پر بہنوں سے میری گزارش ہے دل پہ لکھی ہوئی ہے جہاں کوئی بات آئے گی فوراں اس کو ظاہر کریں گا اچھا معاف کر چکی ہیں اچھا جاؤ ہم نے معاف کیا لیکن جب کوئی ایسی بات آئے گی وہ پھر یاد آجے گی ان کو تو معاف کرنے کا مطلب ذہن اور دل سے معاف کر دیں اس کو اور انتقام کے ارادے اور اس کی کاربائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں سے درگزر کرتا ہے اللہ تعالی برود قیامت اس سے درگزر فرمایا اچھا مفت صاحب یہ بھی ہے کہ جو گھرے لو جھگڑے جو ہیں وہ بھی معاف نہ کرنے کے سبب جو خواتین کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ خواتین چونکہ دل میں رکھتی ہیں معاف نہیں کرتی کیونکہ جو ہم گھرے لو جھگڑے دیتے ہیں خاندانوں میں جو جھگڑے دیکھتے ہیں ان کا سبب یہی ہے کہ وہ معاف نہیں آپ کو درگزر کا جذبہ نہیں رکھا جاتا میں چونکہ ایزے مفتی ورک کر رہا ہوں آپ یقین کریں ایسے سے لوگ اپنے کیسز بتاتے ہیں کہ نسل در نسل یہ چیزیں چلتی ہیں نسل در نسل بڑے اپنے ذاتی مفادات یا ذاتی انا کے وجہ سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ زہر بچوں میں منتقل ہوتا یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ وہ فلان چچا کے بیٹے کے بچے کتنے ہیں ان کے نام کیا کیا ہے کبھی ملتے ہیں تو اجنبی کتا تعلق ہو جاتا ہے شادی عدی مل جاتے تو وہ تعریف کراتے ہیں یہ تمہارے فلان کا بیٹا ہے کبھی دیکھا نہیں ہے وہ کیوں نہیں دیکھا وہ اس وجہ سے نہیں دیکھا تو ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے اور پھر سگی اولاد کے ساتھ آپ اندازہ کریں اور بڑی بدبختی میں اس کو بدبختی نہیں کہہ رہا ہوں چلے ماباپ نراز ہوتے ہیں ان کی نرازگی سرانکھوں پر انہیں بھی معاف کرنا چاہیے لیکن اولاد ماباپ سے نراز ہو کے بیڑی ہے غلطی سب سے ہوتی ہے اب باباپ کی غلطی کو پکڑنا اور ان کو پھر بنیاد بنا کر کہنا کہ اب ہم باباپ کا دب احترام نہیں کریں گے انتہیں بدتمیزی کے بات ہے ان چوزوں سے ہمیں اشتناب کرنا چاہیے بلکل اشتناب کرنا چاہیے بہت رہنما باتیں ارشاد فرما رہے تھے مفتی اکمل صاحب ناظرین گرامی محمد شارق قادری ناد پیش کریں گے دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو مولانا حسن عزق خان صاحب کا کلام ہمارے مخدوم و محترم حاجی عبد الرعوف صاحب کے حکم پر انشاءاللہ اس کلام کو پیش کریں گے محمد شارق قادری دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمنہ رائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو گوشہ تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمنہ رائی ہو گوشہ تنہائی ہو گوشہ تنہائی ہو گوشہ تنہائی ہو دل میں ہو گوشہ تنہائی ہو گوشہ تنہائی ہو تیباں پہ جسے چین کی لیندائی وہ خاک تیباں پہ جسے چین کی لیندائی آئی ہو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو میرے لجپال نے رسوانک بھی ہونے دیا جب پکارانوں نے آئے ہیں بچانے کے لیے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوانک بھی ہونے دیا عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوانک بھی ہونے دیتے نظرین آپ کا خیر مقدم ہے اللہ کا احسان ہے فضل ہے کرم ہے کہ اس نے صحت سلامتی آفیت اور ایمان کے ساتھ یہ ماہ مبارک عطا فرمایا اور ہمیں یہ جو دوسرا عاشرہ ہے ماہ رمضان مبارک کا عاشرہ مغفرت عطا فرمایا اور دیگر جو ہم نے روزے رکھے ہیں اللہ تعالی انہیں بھی قبول فرمایا اور جو آئندہ آنے والے روزے ہیں انہیں بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمایا آج ہمارے اس رحمت سہر کا موضوع اللہ تعالی کی شان غفاری ہے اس حوالے سے بہت مفید گفتگو آپ تک پہنچی انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن شامل کر رہے ہیں ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے ہمارے مہمان صناقہ جناب محمد فاروق مہروی صاحب حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے محمد فاروق محمد فاروق ایک اولاد شریف شریف باش کرنا جاتا ہوں ایک دوست کا حکم تھا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد فاروق محمد فاروق قرآن بیٹھ زاری وے آمیرہ دھولا قرآن بیٹھ زاری میں مقدی مکاوہ میں مقدی مکاوہ میں مقدی مکاوہ تو جدیوں میں ہاری بے آمیرہ دھولا قرآن بیٹھ زاری بے آمیرہ دھولا قرآن بیٹھ زاری آمدنی آمدنی چمہ پیر تدے لپ کھل ویسن جدہ تنو آسے میڈ دل دی ماندڑی کوٹھڑی دے تر کھل ویسن جدہ تنو آسے جو گزری رات میں اجڑی دی لکھ بھول ویسن جدہ تنو آسے ناشاد میں کملی بولی کو لکھ مل ویسن جدہ تنو آسے بے آمیرہ دھولا قرآن بیٹھ زاری بے آمیرہ دھولا قرآن بیٹھ زاری تُو لاجی پال ہے کہ لاجی پال ڈھولا میڈی زندگی ہے تیڑے نال ڈھولا تُو چنگے تُو چنگا چنگا تُو چنگے آمیرہ دھولا قرآن بیٹھ زاری بے آمیرہ دھولا قرآن بیٹھ زاری حکیمہ طبیبہ حکیمہ طبیبہ دے وسطی اے گلی نہیں میڈی ملزدہ ہو کوئی بھی حلی نکھے سو گڑا نکھے سو گڑا کہ سورت پیاری بے آمیرہ دھولا قرآن بیٹھ زاری بے آمیرہ دھولا قرآن بیٹھ زاری تکا بیٹھ رہا تکا بیٹھ رہا میں اٹیا نچا کے بیٹھی ہدا میں جدڑی دلا کے آسی کڑوں تیدی آسی کڑوں تیدی سوڑینی سواری بے آمیرہ دھولا قرآن بیٹھ زاری میں مقدی مقاما میں مقدی مقاما میں مقدی مقاما تو جتیوں میں ہاری بے آمیرہ دھولا قرآن بیٹھ زاری ماشاءاللہ کلام پیش کر رہے تھے جنابِ محمد فاروق محر بھی بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا ناظرین ہمارے موضوع سے متعلق ایک دو سوالات ہیں اس کے بعد آپ کی سوالات کو بھی شامل کریں گے سب کیا فرمائے گا کہ بہت گناہگار شخص ہے بہت گناہگار شخص ہے لیکن توبہ کا دروازہ اس پر کھلا ہوا ہے چونکہ وہ بڑا غفور رحیم ہے کیا فرمائے گا کہ ماہِ رمضان نصیب ہوا ہے عشرہِ مغفرت نصیب ہوا ہے کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے کہ سابقہ گناہ معافی ہو جائیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی بھی توفیق ہو جائیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے ان ندمو توبہ کہ ندامت ہی توبہ ہے مفتدہ خبر دونوں معرفہ لے کر آئے سرکار تو یہ اشارہ ہوتا ہے حسر کی طرف کہ ندامت ہی توبہ ہے مراد یہ ہے کہ اصل میں توبہ کی مقبولیت کی شرط ہے ندامت ہمیں افسوس ہونا چاہیے دکھ ہونا چاہیے شرح ہونے چاہیے اپنی بے حیائی کا زبان سے یا کم از کم ذہن میں اعتراف ہونا چاہیے اس کے بعد پھر آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ قلب میں پختہ ارادہ ہو اور یہ ارادہ فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو اب اس ارادے کے بعد کوئی الفاظ کی ضرورت بھی نہیں رہتی اگر دل میں ارادہ پختہ آئے ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو توبہ قرار دیا ہے سرکار نے اور یہی ہماری بخشش و مغفت کا سبب بنتی ہے تو اس لئے اس سب سے پہلے تو اب ہوتا یہ ہے بعض وقت ہمارے الفاظ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور دل ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا ایک نوجوان یہ تو کہہ رہا ہوتا ہے اب کبھی کبھی سوشل میڈے میں بیٹھ کر لڑکیوں سے دوستی نہیں کروں گا یہ توبہ کر اللہ مجھے معاف کر دے دل میں کسی گوشے میں ہوتا ہے اگر نہیں وہ چار اکاؤنٹ باقی رکھوں گا بعد میں پھر کبھی گفتگو کرنے کا موقع ملے اچھا اندہ کبھی کوئی فلا مووی نہیں دیکھوں گا لیکن دل میں کسی گوشے میں ہوتا ہے اندر سے انکار ہو رہا ہوتا ہے ایک دو دفعہ تو کبز کمی ہے جب اس طریقے سے انسان پہلے سے ہی اپنے ارادوں کے اندر متردد ہوتا ہے تو پھر بخشش و مغفرت اس کے طرف حقیقتاً شرع استعلاح میں متوجہ نہیں ہوتی ہے اس لئے ندامت شرمندگی اور توبہ اور اس کے لئے یقینی سے بات ہے کہ ایک اچھا محول درکار ہے ہمارے اکثر مسلمان جس محول میں رہ رہے ہیں وہاں پر گناہوں پر حوصلہ افضائی تو ہے توبہ سے دور رکھنے کے سلسلے میں اقدامات تو کیے جاتے ہیں لیکن کسی کو اصلاح کی طرف آخرت کے طرف جنڈے کے طرف نہیں لیا جاتا تو جب انسان جیسے ایک بدرک کے پاس ایک نوجوان آئے کہنے لگا کہ حضور میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہو رہا کیا اس کی وجہ ہے فرما ہے ہو سکتا ہے کہ تو نے کسی ایسے شخص کے چہرے پر نگاہ ڈالی ہو جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا اس وجہ سے تیرا دل کھویا کھویا ہے تو ہمارے ہوتا یہ ہے کہ ہم جب لوگوں کو جرت مند دیکھتے ہیں گناہوں پر اور کہ اگر ہم سمجھائیں بھی یار سننا کرو تو بھئے یار اللہ خفر الرحیم ہے یا پھر ہائپر ہو کے فوراں یہ ٹیکٹ ہوتا ہے سامنے علیہ کو خاموش اللہ کے قاسد کو واپس پر لٹانے کے لیے یار ہمیں نہ سمجھاؤ ہم نے اپنے قبر میں جانا تم نے اپنے قبر میں جانا اور ایک اور ہنر ہے ایک اور حربہ ہے ارے بھائی یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے یعنی تم اپنے بوری وستر سویٹ کے نکلو یہ اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے کبھی اثر نہیں کرے گا بیو بچوں کمرے میں بٹھا کے اندر سے کنڈے لگا لے اور کوئی کہے کمانے کیوں نہیں جارا بھائی چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا عزیز اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو اور میری بڑی پیاری دوستی اللہ سے وہ گھر میں خان بھیجے گا جنت کے وہاں تو دوسرے کے جیب کاٹ کے نکالنے کا موقع مل جا تو انسان نہیں چھوڑتا ہے اس لیے اچھی صحبت اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرنا ان کے بیانات سننا اور قرآن و حدیث سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا یہ توبہ کے اندر آدمی کو کامل اور پختہ کر دیتا ہے استقامت دلواتا ہے اور انشاءاللہ پھر اس پر مغفرت کا دروازے کھلے رہے ہیں کیا 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 اچھی صحبت بہت میٹر کرتی ہے کونو معا صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو یہ اللہ کے ولی ہیں اور یہ علماء ہیں اور یہ مقتداء ہیں ہمارے جن کی صحبت ہمیں بہتر کر سکتی ہیں ہمارے ساتھ کالرز ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم و علیکم السلام جی فرمایے گا جناب کیا سوال ہے آپ کا ٹیلیوزن سیڈ کی آواز میوٹ کر دیں بند کر دیں بڑی انعیت ہو گیا آپ کی ایک اور کالر ہے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم و علیکم مجھے مختی صاحب سے چند سوال کرنے تھی جی فرمایے اسلام علیکم جی فرمایے مجھے سب سے پہلے سے پوچھتا تھا کہ میری سوسر نے آئے سے پندرہ بیس سال پہلے جب نیشنل پینک سے ریٹائر ہوئے انہوں نے گولن شیک ہینڈ لیا اس وقت اور اس پیسے کو انہوں نے فکس ٹیپوزٹ کرا دیا وقتاں فوقتاں نکالتے بھی دے لیکن آج بھی ہے ایک سورس اف انکم ان کا یہ ہے جو انہیں منتلی پروفٹ آتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ ویڈی ساس جو ریٹائر ہوئی سکول ٹیچر تھی ان کی پینچن آتی ہے پاچھے مہینے بعد وہ خود جا کے ریسیب کرتے ہیں ستر ایسی زائر پہ تقریباً وہ ہوتی جو انہیں نہیں دیتے وہ تو یہ دو یہ سورس اف انکم ہے اس صورت میں وہ پیسہ جو وہ ہمارے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں اب ہمارے لئے اس پیسے کا کیا حکم ہے ہم نے بہت سارا پیسہ جو انہوں نے کیش کی صورت میں دیا بغیر سواب کی نیت کے صدقہ خرد دیا لیکن جو پیسہ دیلی بیسس پہ پچوں پہ یہ وہ چھوٹی موڑی چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں ان کی اس کے لئے کیا کیا جائے اگلا سوال بھی کرتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک مرد بہیسیت شوہر کے اپنے پیرنس کی خوشنودی کے لئے یا یوں کہیں کہ اپنی مدر کو خوش کرنے کے لئے اپنی بیوی کے ساتھ کس حد تک ظلم زیادتی یا اس کی حق تلفی کرتا ہے یا ان کے کہنے میں آکے اس کے پیرنٹ سے قطع تعلقی کروا سکتا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے گھروں میں ملازمے کام کرتی ہیں تو ان کے ساتھ کبھی ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ کچھ تنقواہ رکھ لیں کیش میں اور کچھ تنقواہ آپ اپنے پاس رکھیں کچھ ہمیں دے دیں تو پھر تین چار سال پانچ سال بعد جب اس کی شادی کرنے ہوگی اس وقت آپ اس کی شادی کر دیگا اب وہ جو تنقواہ ہمارے پاس ہوتی ہے چار پانچ سال بعد وہ اتنی تو نہیں ہوتی کہ اس سے شادی ہو تو کیا ہم اپنی زکاة پر سے ہر سال کچھ رکم ان کے نام پر مختص کر کے رکھ سکتے ہیں اور کوئی سوال آپ کا بس ایک موضبانہ گزارش مفتی صاحب سے کہ حقوق العباد کا پوائنٹ ویو سے ایک ٹاپک ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں بہو داماد سسرار والوں کے حوالے سے فرائض کی ادائیگی کے بارے میں ہو بہن بہت شکریہ آپ کا یہ حقوق کے حوالے سے پوری ایک سیریز ہے جو افطار میں آپ دیکھ رہے ہیں نعمت افطار میں حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کا آپ دیکھیں گی تو آپ کو بہت سے آپ کے سوالات کی جوابت مل جائیں گے ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم سلام جی سوال بتائی گا سنب وقاس بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے جی فرمائیے مرے ایک سوال ہے کہ میرے تایہ ابو آج سے تقریبا 33 years پہلے جو ہے وہ گم ہو گئے تھے تو ان کے بعد دادہ ابو کی بھی death ہو گئی اب جائے داد میں سے ان کو حصہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اب کس طرح کیا ان کا حصہ رکھا جائے گا کیونکہ جو معلوم نہیں ہے ان کا وہ آئے نہیں آئے وہ زندہ ہے نہیں آئے تو اس کا کس طرح ہم جو چاچو ہے میرے یہ جو رشتدار ہے وہ کس طرح ان کا حصہ اور کوئی سوال ہے آپ کا وہ آگے تو دینا پڑے گا اگر وہ نہیں آئے تو ان کا کوئی شکریم نہیں آگے جی سوال پہنچ گیا آپ کا کوئی اور سوال ہے آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ایک اور کالر نے ہمارے ساتھ اسلام علیکم کالرز اب نہیں ہیں مصرح میں چاہوں گا جواب یہ دیکھیں یہ جو فکس جپوزٹ میں پیسہ رکھا ہے اس کا جو پروفٹ آتا ہے وہ تو سود ہے ٹھیک ہے نا وہ تو بچوں پر یوز نہیں کر سکتے جو ماں کے بارے میں کہا ہے کہ والدہ کی پینشن لے کر وہ ماں کو نہیں دیتے ہیں یہاں خرچ کر دیتے ہیں تو اس میں معلوم کیا جائے گا کہ کیا والدہ کی رضا اس میں ہے وہ راضی انہوں نے گفٹ کر دیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم یوز کر لو اگر ان کی اجازت سے کر رہے ہیں تو یہ طیب اور حلال ہے لیکن اگر بالفرض جیسے وہ سودی پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور ان بیوی بچوں کے پاس سورس آف انکم اور کوئی نہیں ہے تو ان کے لئے شرعان جائز ہے کہ یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک مجبوری کی حالت اور کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی حمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے تو اس لئے یہ دل میں کراہت رکھ اس کو یوس کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو اتنی حمت دے دے کہ بچے جوان ہو جائے تو پھر اس پیسے کو ہرگز استعمال نہ کریں والدین کی خوشنودی کے لئے بیوی کے ساتھ بلکل ظلم کرنا جائز نہیں ہے حرام ہے کیونکہ ظلم کرنا شریعت نے منع کیا ہے اور شریعت کے یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی اتعاد بلکل جائز نہیں ہے تو اس میں یہ شعور حاصل ہونا چاہیے شعور کو کہ ماں اور بیوی کے اندر ایک بیلنس قائم کریں نہ تو بیوی کے فیور میں ماں سے بتا میزی کریں آخرت کی بربادی ہے اور نہ ماں کی خوشنودی میں بیوی پر ظلم کریں کہ اس سے بھی اس کے آخرت میں مواقضہ ہوگا تو اس لیے بیلنس لے کے چلے اس کے باوجود اگر وہ ایسا کرتا ہے تو بہرحال گناہ کبیرہ کا مرتقیب ہے اور ماں اگر واقعی جانبوش کیسا کرتی ہے تو اس کے لیے بھی میدان معاشر میں سخت گریفت ہے یہ کہتی ہیں کہ کچھ نوکروں کی تنخواہ ہم عادی روک لیتے ہیں اور کچھ دے دیتے ہیں اور پھر اس لیے کہ چار پانچ سال بعد ان کی بچی کا نکاح کریں گے اور اس پر ہم کچھ زیادہ کر کے دے دیتے ہیں اگر تو یہ پہلے تیع شدہ ہے کہ وہ آپ کچھ پیسہ ہمارے پاس چھوڑ دیں بعد میں ہم وید پروفٹ آپ کو دے دیں گے یہ کچھ زیادہ کر کے دے دیں گے تو یہ شرن جائز نہیں ہوگا کیونکہ جو اپنے پاس رکھتے ہیں اس کی شرح حیثت ایک قرض کی ہے کیونکہ اس کو استعمال کرتا رہتا ہے انسان کو ایسا نہیں ہے کہ امانتن رکھ لے اور پھر اس کے اوپر یہ باقاعدہ تیع کرنا کہ چھوڑ دو تو ہم زیادہ کر کے دے دیں گے یہ ایک سود کی سود کا اس میں معنی پایا جاتا ہے ایسا شرن جائز نہیں ہے پوری تنخواہ دیں اگر ان کو واقعی وہ غریب ہیں تو جب زکاة وغیرہ نکالیں تو زکاة بطور مدد کے ان کو دی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک انہوں نے مفقود الخبر کا بتایا کہ تایا کہیں گم ہو گئے ہیں تیتیس سال سے آنے رہے ہیں مفقود الخبر کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کی زکاة تو اس کو زندہ تصور کر کے وہ وراثت نکالی جائے گی ان کے اور وہ الہدہ کسی اکاؤنٹ وغیرہ میں رکھ دی جائے اگر وہ آ جائے تو ٹھیک ورنہ پھر مفقود الخبر کا مسئلہ یہ ہے کہ ستر سال تک عوصتن ہماری عمر ہے ساڑھ سے ستر سال تو جب ستر سال کا محسوس ہو کہ گیپ ہو گیا ہے تو پھر اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں اس پہ بھی یہ اگر ستر سال کے بعد وہ آگے تو تعوان دے دیں ان کو لیکن اس سے پہلے لانکہ ہے وہ آ جائیں تو ان کو دی دی جائے تو اس لیے الہدہ کر کے بہرحال نکالے جائے گی جب تک ان کی موت کی تلہ نہ ہے ان کو زندہ ماننا واجب ہوگا ناظرین آتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب اپنے موضوع کی جانب ڈاکس اب کیا فرمائے گا کہ سخترین گناہگار ہم جیسے کہیں اور کہا جاتا ہے معاشرے میں یعنی کہ سود خور زانی شرابی قاتل ان لوگوں کو کی معافی کے حوالے سے فرمائے گا اللہ تو غفر الرحیم ہے کیا ان کی بھی معافی ہے اور کس طرح کی معافی مانگی جائے کہ اس قسم کے جو کبیرہ گناہ ہیں وہ اس کی توبہ ممکن ہو سکے دیکھئے رئیس بھائی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ یقفر الذنوب جمعہ انسان صغیرہ گناہ کا مرتقب ہو یا گناہ کبیرہ کا مرتقب ہو تمام انواع اقسام کی گناہ سرن ہو علانیتا ہو ارادتا ہو غیر ارادی طور پر ہو صغیرہ ہو کبیرہ ہو وہ چاہے جوانی یا بڑھاپے یا عمر کے کسی بھی حصے میں ہو اللہ تبارک و تعالی بندوں کے تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا فرمایا وَمَنْ يَقْفِرُ الذنوبَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص اللہ رب العزت کے خوف سے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکل آئے تو فرمایا اللہ رب العزت اس کے اسی برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اب آپ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت نے یعنی اولین اور آخرین کی مغفرت کا اعلان فرما دیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں روز آنا سو مرتبہ رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں اب آپ دیکھئے کہ یہ اشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے بلکت بلکت اور برخصوص ہمارے وہ بھائی بہن یا خود ہم اللہ نہ کرے اگر ہم کسی ایسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کریم کی طرف رجوع کریں اور خاص طور پر اس مغفرت کے اشرے کے اندر کوشش کریں کہ کم از کم روز آنا سو مرتبہ استغفار کی ایک تذبیر ضرور پڑھیں تاکہ اگر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں گے تو مجھے اس وقت ایک بزرگ کی ایک فارسی ربائی کے کچھ اشار ہیں اس کا مجھے اردو میں ایک ترجمہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ باز آ باز آ اگرچہ تُو کافر ہے تُو بد پرست ہے تُو آتش پرست ہے تب بھی باز آ اگر تُو نے ہزار بار بھی اپنی توبہ توڑ دی ہے تُو تب بھی اپنے رب کی طرف دوبارہ پلٹ آ کیونکہ تیرے رب کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں حاضر ہونے والا کبھی کوئی نا امید نہیں ہوتا اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو اور موت سے پہلے اپنی زندگی کو اور فراغت کے ان لمحات کو غنیمت جانو تو لہٰذا میں یہی آپ کے سوال کے جواب میں کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں انقلاب لانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع تا فرمایا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معافرمائے مفت صاحب یہاں پر میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے چونکہ عشرہ مغفرت کا آغاز ہوا ہے آج گیاروہ روز ہم نے اختیار کیا ہے تو اس عشرے میں کیا ہم وظائف اور کیا چی اور آدھ وظائف وہ کریں معمولات میں لائیں شامل کریں تاکہ اس عشرے کی ہمیں صحیح طور پر برکتیں حاصل ہو سکیں دیکھیں جیسے مفت صاحب نے اشارت فرمایا ہے اینی کے علمی فیض کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو یہ جس کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں اگر اس کو توبہ کرنی ہے اور وہ چاہتا ہے میرے گناہوں کی بخشش و مغفرت ہو تو ایک تو اس کا سلسلہ منقطع کریں سب سے پہلے یہ دوسری بات یہ کہ کسی بھی حرام قطعی کو حلال سمجھ کرنا کریں حرام سمجھ کے کریں جیسے بعض لوگ مادلہ ان کو رشوت سے منع کریں تو کہتے ہیں یار یہ تو ہمارا حق ہے ضرورت ہے ہمارا حق ہے تو یہ اس طرح یا شراب کو کوئی مادلہ ثم مادلہ کہا ہے کہ بھئی یہ صحیح حلال اور جائز ہے خدا نہ خواستہ پھر چاہے وہ پچاس بار استغفار کرتا رہے وہ تو دہرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر حلال سمجھ کے گناہیں کبیرہ کیا ہے اسی طرح خودکشی جو اگر کوئی حلال سمجھ کر کر لے تو اس کی بخشیہ مغفرت نہیں ہے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو سلسلہ گناہ روکیں دوسرا ندامہ شرمندگی کے ساتھ توبہ کریں اور تیسرا یہ کہ مادلہ کبھی بھی کسی چیز کو حلال سمجھ کے نہ کریں اگر حرام سمجھ کے انسان کرتا ہے برا ابی ہے لیکن کم از کم وہ تیرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا باقی میرے نزدیک جو آپ نے وضیفہ کا حضرت نے بھی فرمایا کہ سو دفعہ استغفار کے تذبیر لیکن دیکھیں جب ہم اللہ سے کچھ طلب کر رہے ہونا تو وہ کسی بھی زبان میں کریں اور بہتر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے میں کیا اللہ سے طلب کر رہا ہوں اب میں آپ کو ایک درخواست دوں اور آپ کہیں کیا لکھا ہے میں کہیں مجھے پتا نہیں ہے اب استغفار جو ہمارے ہاں معروف ہیں بعض اوقات اس کا ترجمہ تک نہیں پتا ہوتا خالی زبان سے پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ دلچو کے حاضر نہیں ہوتا تو مقبولیت کے امکانات کم ہوتے ہیں تو چاہے اردو میں کریں یا مطلب کسی بھی زبان میں جو آپ کی ہے لیکن آپ کو مہا مفہوم آنا چاہیے دوسرا ہے کہ عوراد و وظائف سے کہیں زیادہ اس کو وظیفہ بنا لیں قرآن پڑھیں قرآن کے مضامین انسان کے قلب میں انقلاب پیدا کرتے ہیں دیکھیں نا وہ عرب جو اپنے گناہوں میں راسخ اور پختہ ہو چکے تھے قرآن نے کیسا ان کو ان چیزوں سے دور کر کے ایسا بنا دیا کہ قیامت تک کے لئے وظیم مثال بن گئے تو اس لئے قرآن پاک کی تلاوت کرنے ترجمہ تفسیر کے ساتھ حدیثیں پڑھیں اور علماء سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں الحمدللہ علماء کی زیارت بھی عبادت ہے جب انسان علماء سے مصافحہ کرتا ہے تو اس کے گناہ تیزی کے ساتھ جڑتے یہ تو عام مومن آپس میں مصافحہ کریں تو گناہ جڑ جاتے ہیں تو سوچیں جو عالم دین سے مصافحہ کریں اس لئے ان کے صحبت میں رہیں ہتر امکان کوشش کریں رمضان میں خاص طور پر ایسی مجلسیں ایسی معافل اور صحبتیں اختیار کریں تو انشاءاللہ اللہ ترہ ضرور گناہوں کو بخشے گا بہت خوبصورت پیغام دیا مفتی صاحب نے اپنے آخری الفاظ میں دو کالرز ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی جناب سوال بتائیے گا سلام علیکم وعلیکم سلام ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال بتائیں جی باہت بند گئی جی جناب جی میں نے سالی نے کیا ہے تیر بار تراغ 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 بیوی کو نہیں پتایا دی انہوں نے نہیں سنایا دی اچھا کیا سے ہو جاتی ہے نہیں ہوگی بیوی کو پتا بھی نہیں اچھا کچھ پوچھنا چاہیے گا جی بہن نہیں ٹھیک ہے اور کوئی سوال ہے آپ کا اور کوئی سوال ہے بہت شکریہ ایک اور کال ہے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی سوال بتائیں گا بہن میرا سوال یہ ہے کہ میرے دادا کی وفات سے پہلے میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو دادا نے تینوں بھائیوں کے نام اور والدہ کے نام گھر اور کچھ جہداد ان کے نام لگا دی اب بھائیوں کو اس کا پورا حیثہ مل گیا اب وہ امی کے جہداد میں سے بھی چاہتے ہیں کہ ان کو مل جائے تو امی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا حسابنی تینوں بیٹیوں کو دے دیں اور کوئی سوال ہے آپ کا بہت شکریہ آپ تلاق کے وقوع کے سلسلے میں بیوی کو متعلق کرنا یا بیوی کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے لہذا اگر کوئی شخص تنہائی میں بیٹھ کر بھی بیوی کو تلاق دے گا تلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ اس کا حق مکمل طور پر شہر کو دیا گیا تو چاہے گواں ہوں یا نہ ہوں بیوی سنے یا نہ سنے بیوی کو معلوم ہو یا نہ ہو تلاق واقع ہو جائے گی تو تینوں تلاقیں واقع ہو گئی ہیں اگر دادا جان نے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں بچوں کو دے دی ہیں تو یہ گفٹ اور حبہ اور تحفہ ہے اب یہ مال وراست رہا ہی نہیں ہے لیکن اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی وہ گفٹ کرتے ہیں حالت زندگی میں تو مکمل طور پر فیزیکلی طور پر ان کو قبضہ دینا ضروری ہے تب وہ آپ کی ملکت سے نکل کر دوسرے کی ملکت میں چلا جائے گا اگر میں ایک مکان میں رہتا ہوں اور صرف اتنا کہہ دوں رجبہ یہ آپ کا مکان ہوا میں نے آپ کو گفٹ کیا لیکن میں رہ رہا ہوں تو یہ آپ کی ملکت میں نہیں جائے گا یہ صرف ارادہ کہلائے گا حقیقتاً آپ کو طوفہ پہنچا نہیں ہے تو اگر دادا جان نے صرف یوں کہا تب یہ 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 ان کو میں طوفہ تن دیتا ہوں اور ان کو قبضے میں نہیں دیا انہیں کل اختیار نہیں دیا پھر تو یہ مال وراست ہے ایسی صورت میں ان کے والد صاحب چونکہ پہلے فوت ہو گئے اگر وارث مورث کے سامنے فوت ہو جائے تو وراست سے محروم رہتا ہے پھر دیگر کو ملے گا لیکن اگر انہوں نے بانٹ کر فیزیکلی طور پر قبضہ بھی دے دیا تھا تو پھر یہ جو ان کی والدہ کا ہے وہ والدہ کا ہے وہ اپنی بچیوں کو دے سکتے ہیں اس میں دیگر جو ان کے چچا یا تایا وغیرہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا موسیٰ صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا بہت خوبصورت آپ نے آج کے موضوع کے حوالے سے خصوصا اور ماشاءاللہ یہ ہمارے جو کالرز ہیں ان کے جوابات ہی نایت فرمائے آپ کی آمد کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ سے شیف لائے بہت مجھے جوابات آپ نے اشارت فرمائے فاروق مہروی صاحب آپ سے خوبصورت کلام سنا ہم نے اور یا اور کلام سنیں گے آخر میں زوہ بشرفی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا آپ نے اور اشارت قادری صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ناظرین اگرامی آخر مناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے محمد فاروق مہروی اور اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے درس قرآن کی نام سے ایک پروژرام جسے پیش کیا کرتے ہیں جناب شجاود دین شیخ صاحب انشاءاللہ وہ پیش کریں گے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہ جان ہے میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہ جان ہے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے میرا چینہ میرا مرنہ اب اسی چوکھٹ پہ ہے میرا چینہ میرا مرنہ اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انتا فیہم ہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انتا فیہم ہم آپ سے کیوں انہیں میں دو سزائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں میں دو سزائے آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے ہر پاپ اپنا حال دل جسی سے کہے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے